السلام علیکم نائت کلاس آپ کی ساتھ مہی کی ڈائری ہے نات کی جو مشک ہے اس کے سوال جواب کرنے ہیں اس کا سوال نمبر ایک ہے جس میں سوال جواب ہیں اس کے بعد جو سوال ہیں ایک سے لے کے آر تک وہ آپ نے حل کرنے ہیں دیکھیں سب سے پہلے مشک میں مختصر اس کے جو سوال ہیں ان کے ہم نے جواب دینے ہیں پہلا دیکھیں سبا کہاں سے آتی ہے شاعر جو امیر میں نائی وہ بتاتے ہیں کہ سبا جو صبح کی ہوا ہے وہ مدینے سے آتی ہے اگلے والا سوال ہے پھولوں میں کس کی خوشبو ہے تو پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے شاعر کے دل میں حسرت اور آرزو ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جیئے اور وہیں مرے یعنی دل کی حسرت اور آرزو ہے کہ مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جیئے وہیں مرے شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے شاعر اپنی حرمت و آبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی خاک ہو جائیں اور ان کے در پر ہی ان کا آخری وقت ہے اس میں وہ اپنی عزت و آبرو خیال کرتا ہے توتی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں توتی و بلبل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اگلا سوال دیکھیں اس نات میں ردیف کیا ہے نائت کلاس یہ جو ردیف ہوتی ہے شاعری میں جو کوئی نظم ہو غزل ہو جس میں آخری الفاظ ہوتے ہیں ایک ہی لفظ جو ہے بار بار استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ ردیف ہوتا ہے اس نات میں ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم نات کا جو پہلا پیج ہے وہ دیکھیں گے دیکھیں گوڑ سے سب سے پہلا شیر سبابیشک آتی ہے مدینے سے تو ہے آخری لفظ جو ہے وہ ہے ہے پھر اگلے شیر میں دوسرا مصرہ ہے تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے تیسرے شیر میں بھی اینڈ پہ لفظ ہے چار سو ہے یعنی ردیف جو ہے وہ کونسا لفظ ہے وہ دیکھیں کہ یہ ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے یعنی یہ ہے جو لفظ ہے وہ کیا ہے ردیف ہے اس نات میں کونسا لفظ ردیف ہے 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 اور یہاں پہ بھی ہے یہ لفظ ردیف ہے اگلا سوال دیکھیں اس نات کے کافیے اپنی کافی میں لکھیں جی کافیے سے مراد ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں اس لئے اس بات کو سمجھنے کے لئے ہم پھر اس نات میں کافیے جو الفاظ ہیں وہ دیکھیں گے سب سے پہلے شیر میں آخر پہ جو لفظ ہے مدینے سے تو ہے تو لفظ ہے اس کے نیچے کیا ہے بو تو بو لفظ تو مختلف ہے لیکن ان کی آواز ایک طرح کی ہے تو بو گفتگو یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا ہیں یہ الفاظ ہم کافیے الفاظ ہیں تو چار سو تو بو گفتگو چار سو آبرو یہ الفاظ کیا ہیں کافیے ہیں اب آپ کو سمجھ لگی ہے کہ کافیے ہم کافیے الفاظ پہنچتے ہیں جن کی آواز جو ہے وہ ایک طرح کی ہو لیکن ان کے معنی مختلف ہو تو ایسے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کافیے والے الفاظ ہوتے ہیں تو بو گفتگو سو آبرو یہ الفاظ کافیے والے الفاظ ہیں جی اس سے اگلا سوال کیا ہے نات کا مرکزی خیال جو ہے وہ تحریر کرنا ہے مرکزی خیال جو ہے وہ اس نات میں امیر میں نہیں جو ہے وہ آپ اس طرح دکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت کی وجہ سے شاعر جو ہیں بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہر طرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے اور ان کے راستے میں خاک ہو جانا جو ہے شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس میں میری عزت ہے اور ان کے دل کی اولین خواہش ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جیئے اور ان کے در پر ہی مرے اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہے جی اس سے آگے جو ہے وہ کونسا سوال ہے لالا کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے لالا کے بے داغ ہونے یعنی لالا جو سرخ پور ہوتا ہے بہت خوبصورت تو اس کے اندر درمیان میں داغ ہوتا ہے کالے رنگ کا اور گل کے بے خار ہونے سے جو لالا کے پھول ہیں بہت خوبصورت ہے لیکن وہ بے داغ نہیں ہوتے ان میں داغ ہوتا ہے اور گل جو ہے بے خار نہیں ہوتا غلاب کا پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسنہ بے مثال ہر قدی اور ہر عیب سے پاک ہے یہ کالم جو ہے ان الفاظ کو میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھا دیتی ہوں تو آپ ان کو ملائیں گے پس میں جیسے سبا جو ہے اس کا سبا صبح کی ہوا کو کہتے ہیں اس کے ساتھ کونسا لفظ میچ کرے گا آخر پر دیکھیں بو یعنی خوش بو اور توتیئے پروان بل بل جی اس طرح جو الفاظ ہیں وہ ان کے آپ ملائیں گے اور دیکھیں ان کو ملانے کے بعد جی نات اشارت کی مدد سے نات کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے جی سبا کا مدینہ سے آنا یعنی جو ہوا صبح کی مدینہ سے آتی ہے اور توتی بل بل جی ہے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں اور شاعر کو ان کے در پر جینے اور مرنے کی آرزو بھی ہے اور ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے اور شاعر جو چاہ رہے ہیں کہ خاک مدینہ جو ہے میں اگر ہو جاؤں تو میری عزت میں اضافہ ہوگا اور ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے اس جہان میں بھی اور حشر میں بھی اور لالہ کا جو پھول ہے وہ بے داغ ہے لیکن اس کے درمیان میں ایک سرخ رنگ سیاہ رنگ کا داغ ہے وہ بے داغ نہیں ہے بلکہ اس میں پھر بھی داغ ہے اور غلاب کے پھول کے ساتھ بھی کانٹے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بے عیب ہے